اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائنگ سے جی شیخوپورا میں صبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ پنجاب میاں خالد محمود نے شرکپور روڈ صدیقی اکلونی میں 50 کروڑ روپے کی لاکر سے رنگ روڈ کے منصوبے کا سنگے بنیاد رکھ دیا اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے شوبدہ بازی اور فوٹو سیشن کی روایتی سیاست کی بجائے عملی خدمت کو فروغ دے کر ایک نئی جمہوری مثال قائم کی ہے نامساد حالات کے باوجود حکومت نے ریاست کے رٹ قائم کرنے کے ساتھ ملکی استحقام، قومی سلامتی اور عوامی تمیر و ترقی کے لیے جو کام کیا ہے اس کے فوائد و سمرات اب تیزی کے ساتھ عوام میں منتقل ہونا شروع ہو گئے ہیں شہکوپورا میں پچاس کروڑ روپے کی لاغت سے رنگ روڑ کی تمیر کا منصوبہ معاشی ترقی کا زینہ ثابت ہوگا یہ منصوبہ نئے سال میں پی ٹی آئی کی حکومت کا ایک عمامی توفہ ہے جبکہ شہکوپورا میں ساڑھے سات عرب روپے کی لاغت سے وارث شاہ یونیورسٹی کے منصوبے کا سنگے بنیاد بہت جلد وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار رکھیں گے میں انتہائی آج خوشی اس بات پہ جو ایک میرا خواب تھا کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں اپنے شہر میں یہ جو پسماندہ علاقے ہیں ان میں رنگ روڑ کی تمیر کرواؤں گا اور آج اللہ کا احسان ہے کہ میں اس کوشش میں کامیاب ہوا اور آج یہ رنگ روڑ کا بازابتہ ہم نے اس کی آغاز کیا یہ پچاس کروڑ پہ کی لاغت سے رنگ روڑ کی تعمیر ہوگی اور یہ فیصلہ بعد رائیاں والا پولیسے لے کے یہ شرک پر چونگ جہاں میں کھڑا ہوں اس جگہ سے گزرتی ہوئی لاہور روڑ لاہور روڑ سے گجرمالا روڑ اور گجرمالا روڑ سے جنرائر روڑ کے جا کے ٹچ کرے گی اور انشاءاللہ یہ آٹھ ماہ میں ہماری کوشش ہے کہ آٹھ ماہ میں اس کی مکمل ساری جو ہے تعمیر ہو جائے تو یہ اس شہر کے لیے یہ جو پسماندہ علاقہ تھا اس کی خوشحالی کے لیے اس کی بہتری کے لیے بہت بڑا ایک منصوبہ ہے اور یہ میرا خواب تھا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج وہ میرا خواب پورا ہوا صبحی وزیر میاں خالد محمود نے مزید کہا کہ ملک میں معاشی بدحالی اور مہنگائی کے ذمہ دا نواز شریف اور آسف علی زرداری کی حکومت ہیں جن کے عدوار میں منی لانڈنگ کرپشن اور غیر ملکی کرزوں کا حجم بڑھنے سے عوام کا معاشی استحصال ہوا وزیراعظم پاکستان امران خان نے اقتدار میں آ کر ایک طرف ریاست کی ریٹ کو قائم کیا تو دوسری طرف انہوں نے ملکی سلامتی اور ازادی و خودمختاری کے تحفظ کے ساتھ کرکشن اور کمیشن مافیا کے خلاف علم جہاد بلند کیا ان کا کہنا تھا کہ عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کر کے پی ٹی آئی آئندہ عام انتخابات میں کلین سویپ کر کے دوبارہ اقتدار میں آئے گی سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب کے موقع پر میاں تیمور خالد، سردار سرفراز دوگر، میاں زاہر صدیق، میاں منور اقبال، رائے ساکب خل، احسان مجیر گجر اور دیگر مجیور تھے جبکہ شرکپور روڈ کے تاجروں اور شہریوں نے سبائی وزیر میاں خالد محمود اور میاں تیمور خالد و دیگر پارٹی رہنماؤں کی عامت پر ان کا شاندار استقبال کیا مدستہ شبیر خان بیورو چیف 39 نیوز شیخ پورا